الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و لا علی و اصحابه و اولیاء امتہی و اہل سنتہی اجمعین اما با دفعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّرْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَهَا عِزُونَ صدق اللہ العظيم قَانَ اللَّهُ تَعَلَى فِي شَانِ حَبِيمِهِ مُخْبِرَ وَآمِرَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَنُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آبَنُونَ سَنُّونَ عَلَيْهِ وَسَنِّمُونَ تَسْلِيبًا سَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَامِكَ يَا سَيَّدِي يَا حَبِيمَ اللَّهِ بَعْدَزْ حَبْدُ سَلَا لَائِكِ صَدْعِزَتُ اِحْتَرَامِ جمیل علماء زی وقار حضرتِ علامہ مولانا ادنان اشرف صاحب زیدہ شرب حضرتِ قاری خورم شہزاد براشمی صاحب زیدہ شرب حضرتِ علامہ مولانا محمد ادنان صدیقی صاحب زیدہ شرب اس کے علاوہ میرے مستق کے جتنے علماء کرام جہاں پر تشریف فرما ہے قرآن حضرات ہیں سنہ خانہ مصطفیٰ ہیں جو بھی حضرات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ زلزلال میں شرف قبولیت اتا فرمائے دور و نزدیک سے تشریف لانے والے آقا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان آج کی اس محفلِ مبارکہ کو سجانے والے جملہ انتظامیہ صوفی باسفہ محمد سعید نقشبندی صاحبہ کے تمام مرفقہ کار آلیانِ حلاقہ وحلہ اللہ تعالیٰ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مجزو فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائیں بڑے ہی خوش نصیب اور خوش مخت ہیں وہ لوگ جو رات کے اس کھڑی میں ربِ جلال کی توفیقِ آتا سے اور اس کے فضل و کرم کے صدقے میں اس کے حضور حاضر ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنے کرم سے انہیں اپنے حرامے اپنے ذکر کے لیے چل لیتا ہے اور میں یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوں کے آج ہمیں اس محفلِ مبارکہ میں ختمِ قرآنِ پاک ہے یقیناً روزہ افطار کے بعد نمازِ عشاء پڑی پھر نمازِ ترامین کا ادا کی اور اس پورے ماہِ مبارکہ میں حضرتِ قاری صاحب نے اس مسلح پہ کھڑے ہو کر آپ کو الہم سے لے کر ورناز تک پورا قرآنِ بات سنایا ہے میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے بھی الہم سے لے کر ورناز تک ایک ایک حرف سنا ہے اللہ کی مبارکہ صاحب کا پڑھنا آپ کا سننا بھی بارگاہ میں قبول و مذہب فرمائے تو یہ ممکن کیسے ہوا اللہ کی عطا سے اس کے فضل سے یہ ممکن ہوا چار سال کے پانچ سال کے بچے بھی آج ہمیں نظر آ رہے ہیں سلام ہے ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنی اولاد کی یہ تربیت کی ہے جہاں ہمیں معاشرے میں بدتہذیبی نظر آتی ہے جہاں معاشرے میں ہمیں بے حیائی نظر آتی ہے جہاں ہمیں پاکستان کی ان سڑگوں میں گلیوں میں لوگ ناشتے ہوئے نظر آتے ہیں پاکستان کی ان گلیوں چوہراؤں میں ہمیں عورتیں مائیں بہنیں بیٹیاں اگر ناشتی ہوئی نظر آتی ہے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑے اور یہ انداز اشتیار کریں تو میں نے کہا ابھی وہ ماں باپ زندہ ہیں ناجنے والے بھی دیکھ لیں اور قرآن سننے والے بھی دیکھ لیں یہ تو اپنے اپنے مکتر کی باپ اپنے اپنے نصیب کی باپ ہے اللہ جسے جو چاہے عطا فرما اور ہم اس یقین کے ساتھ بیٹھے اس یقین کے ساتھ کہ رب زجرال ہماری سازی کو انشاء اللہ قبول فرمائے اور حضور کی حدیث ممارکہ ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی آپ جتنی دیر بھی آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر کے بٹھایا گناہوں سے محفوظ کر کے بٹھایا اگر اس وقت ہم یہاں نہ ہوتے نہ جانے ہم کونسے گناہوں میں مبتلاہ ہوتے ہیں ہماری آنکھیں ہماری زبان ہمارے کان ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں نہ جانے کس کس گناہ میں مبتلاہ ہوتی رب کریم تیرا کرم ہے جتنی دیر بھی اپنے شکر کے لئے بٹھایا ہے گناہوں سے محفوظ کر کے بٹھایا آقا اگر کے دوسرے مبارکہ آقا فرماتی ہے کہ جب بنتا ہے مومن اللہ کا نام سنتا ہے اس کے نام سنتے ہیں اللہ اکمر کی آواز کو اور وہ اپنے رب کا نام سن کر مسجد میں آتا ہے آ کر وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد جب وہ رب کی پار میں کھڑا ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھانے لگتا ہے تو رب زوجلال فرشتوں دیتا اے میرے فرشتے میرا خلا مندہ دنیا سے بے نیاز ہو کر دنیا کے کاروبار شیالت ہو کر اپنی نیم چھوڑ کر اپنے عزیز و اکرمہ چھوڑ کر اپنا آرام چھوڑ کر دنیا سے بے رخی کیار کر کے دنیا سے بے بارگاہ میں آ چکا ہے میں چاہتا ہوں اس حال میں میری بندت کرے اس حال میں میری عبادت کرے کہ جو اس کے کندوں میں گناہوں کا پور ہے گناہوں کی کتھڑی ہے جو گناہوں سے پاک ہو کر گناہوں سے ساکھ ہو کر میری عبادت میں آ جائے میری بندت میں رکھ جائے آقا فرمات جو اس بندے کے تکبیر تحریم کرنے سے پہلے فرشتے اس کے گناہ اتاق کر ایک سائل پہ رکھ دیتے ہیں اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے رکو و سجود کرتا ہے اللہ کی بندہ کی اتیار کرتا ہے اور جب نماز پڑھ لینے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے رکھتا ہے فرشتے ارز کرتی ہے مالک اے ہمارے رحم کے رحم پر ہم نے اس کے کندوں پر جو گناہ تھے گناہ کی گتھری کی ہم نے اتار کر ایک شائل پہ رکھتی ہے اب تو تیری بندگی کر چکا ہے اے مولا اجازت دے ہم تمہارا گناہ کی گتھری اٹھا کر اٹھا کر اس کے جندوں پہ نہ رکھ دے آواز کی ہے میرے فرشتوں جب ایک مرتبہ اس کے گناہ کو اتارا ہے اُدھرے ہی رہنے تو تمہارا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اس کا کرم ہے اس کی میرمانی ہے کمال میرمانی کہ اس نے اب جب تک یہ ہم پر گناہ اسے محفوظ کر کے رکھا اللہ اکبر اور یہ خالق کائنات نے اپنے پیارے محمی رحمت عالم صلی اللہ شلی اللہ کو جو موجزہ آتا ہے میں سے تم بے شمار کوئی جو آئے مقدسہ میں نے پڑھی آج دنیا جتنی کوشش کر رہے اسلام دشمن جتنی کوشش کر رہے وہ یہ سمجھتے ہے کہ شاید ہم ماذا اللہ قرآن کی پہ حرمتی کر 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 ہم شاید اس کتاب کو ختم کر میں نے کہا یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ یہ صرف قرآن کتابی شکل میں موجود ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ کا اجاز ہم کا موجزہ ہے کہ اس امت کا دس دس سال کا پچہ بھی حافظے قرآن نظر آتا ہے اللہ حکمت دیکھیں اللہ نے نزد کی جاتا اور وہ موجزہ ہے کون سے دیا پھر بچہ بھی جمال ہو گیا اور پھر وہ لوگ ایک وہ پورا کبھی وہ پوری جتنی امت تھی وہ اس اٹھنی کا دودھ پی لے دی تو پھر کیا ہوا اس کی توعین کی نشانی تھی موجزہ تھا توعین کی لیکن وہ موجزہ اس دور میں تھا حضرت موسیٰ نے سلام پورا ساتھ آ کیا حضرت عیس علیہ سلام خورتوں کو زندہ کیا کرتے حضرت دودھ علی سلام آنکھ میں روہ لیتے وہ بدل میں آ کرتا تو یہ جتنے موجزے تھے اب ہیں موجزے اب تو خبر ہے ہم تک کیسے پہنچئے خبر ہے اب یہ وہ موجزے اس دور میں تھے اب قیامت تک کہیں یہ موجزہ ہے کیا آقا فرمسے انما قادل لسی او کی بہیر او خاہ اللہ علیہ کہ رب قیم نے مجھے قرآن ایسا موجزہ آتا دیا فارجو ان اکون افسر حل آبیان قیامت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ نے جو قرآن مجھے موجزہ عطا کیا ہے قیامت میں میری امت سب سے جانا ہوگی اب ساری موجزے ختم ہو سکتے پر قیامت تک قرآن یہ موجزہ رہے گا اللہ کی عطا سے اللہ کے دینے سے اللہ کی عطا سے یہ قرآن ایسا موجزہ ہے قرآن ایسا موجزہ آئے ہر شیخ ختم ہو جاتی ہے ہر شیخ ختم ہو گئی یا شبر بن گئی ہے پر قیامت تک اللہ نے حضور کو قرآن موجزہ تھا پر آئے یہ ختم نہیں ہو چاہی آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن بعد کو صرف عیسی نے سوال کی کتاب ہم کہ جناب کوئی ہمارا بھائی بیٹا ہمارے ماں باپ جائیں گے تو ہم قرآن کھول کے پڑھیں گے اور کوئی حضور کریں حالانکہ حضور کی عدیس مبارکہ ہے اور رب تو قرآن کہتا ہے رب خود فرماتا ہے کہ یہ قرآن شفاہ بھی عطا فرماتا ہے اور رزق بھی دیتا آج ہماری قوم پریشان ہے ہماری قوم پریشان ہے کہتے جناب ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہمارے گھر کے اخراجات نہیں چلتے ہمیں غریبی اور مفلسی نے آکے گیا ہم اس دین کی طرف نہیں جاتے ہم پڑھتے نہیں جانتی ہے حضور نحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور غربان حضرت عبداللہ محسود رضی اللہ تعالی آپ جب بیمار ہوئے نا بیمار تو حضرت عثمان خلیفہ بقت کال خلیفہ بقت حق میں بقت اس دور کے وزیر آزم کہلے اس دور کے صدر کہلے چل کر تیمار داری کے لئے سامی رسول کے باس گئے اور جب ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت عثمان خلی نے کہا اگر آپ اجازت دے تو میں بیت المال سے آپ کے لئے کچھ مہانہ وظیفہ مقرر کر دوں آپ کی بیٹیاں ہیں میں نہیں چاہتا کہ در بگر ہو کر وہ کسی کے ہاتھ آگے بھگ مانگے وہ اپنا دامن پھلائیں اپنی چھوڑیاں پھلائیں آپ عزیب حضور کے صحابی ہیں آپ اجازت دیں تاکہ میں بیت المال سے آپ کا مجیفہ مقرر کر دوں گرمان جائیں اس صحابی رسول پر کہا کیا باب کر دیں میں اپنے آقا سے سنا من کارا سورہ سن باقی تھی کل لیل تھی میرے آقا نے سرما دیا تھا جو بندہ ہر رات سورہ آقا کی قنابت اپنے گھر میں کرتا ہے اللہ اس سے مخلصی کو دور کر دیتا ہے اور خزان اگر اس کے حص میں ازار کر کر دیتا ہے میں نے بیٹی کو یہ وظیفہ سکھا دیا ہے اب جب تک زدہ ہے انہیں کسی کی بودانی نہیں ہے شرح اللہ اللہ کر بھول 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 سارا یا سلطہ تحبیر حق یا یا دی کسی اور شاہ کی ضرور لی کہ یہ وظیفہ ہو گیا اور اور آج اس تا راج کی نظمتوں سے آپ بھی یہ وظیفہ لے کر جلے جائے کوئی اتنی دیر نہیں لگتی لوگوں ایسے صرف عیس حباب کی کتاب نہ مناؤ کائنات کی ہر ہر شہر ہر ہر ذر ہر شہر کا سکھ قرآن میں ہے انبیاء یہ ہے کہ ہم نے سچ انبیاء یہ مگرنا آج جاری لوگ آگئے آج چھومنطر کرنے مالے جاری لوگ آگئے جاری لوگ چھومنطر کرنے مالے میں نے کہا زرک برد کے لباق پہن کر عورتوں کے لباق پہن کر آج وہ میک کر پہن آگئے اور بلیت اور کیل اور گولی نکال لگ کریں مالے کہ اسلام کی چوتہ سو سالہ تحریف میں آج تک کسی اللہ کے بری نے چھومنطر کر گولی نہیں نکال آج کسی نے بری نہیں نکال اگر کسی نے چھومنطر کیا بھی رہے اس کے دل سے کالک کو دور کر کے اسلام کا نور اس کے سینے میں دابد موسیقی میں خادم نہیں کہتا دوست کہتا بیٹھے جہاں پہ میں نے کہا ہمارا روانی سنسدا ہے میں نے خود تو کبھی بات نہیں کی آپ اتنا جانے کچھ ہے یا نہیں پر آلِ رسول تو ہو رہا میں کوئی تاوہ نہیں آل میں دین ہوں بڑا پیر ہوں نہیں میں نے کہا اور کچھ نہیں نسبت کو مصطفیٰ کے گھرامے سے میرا سب کچھ میری جداد میرا سسٹم زیاد نقشہ سا کے لئے ہے بار جاد میرے بتو میرا تمام سسٹم یہ اصلی سیاد ستے سیاد میں نے میں نے اطلاع صاحب سم پتر سے یہ چھتے موقعوں کا مزہ لے رہا ہے اور یہ مزہ آ جائے دل سام سے ہے چھو منتر کوئی مشکس گام نہیں چاہیے لیکن میرے خانطان نے اس کو اور نہیں کیا اگر خدمت کی ہے تو یہ کیا ہے مدارس بنایا جائے حدیث پڑھائی جائے یہ دو نمر ہی نہیں کی کیاروسوں سے زائد طالبہ و طالبہ ادارے میں بڑھتی آج تک آج تک میں نے اپنے کسی شاگرد کو بھی نہیں کہا کہ میرا پروگرام رکھیں آج تک خدا کی قسم یہ مسجد میں بیٹھا اور آج چوبیسوہ روزہ پچیسری رات ہے گواب بنا کر کہتا آج تک کسی شاگرد کو نہیں کہا کہ تُو نے میرا پروگرام نہیں رکھا مارک آج شاگرد بعد میں لوگوں کے ہی پروگرام پورے نہیں ہوتے یہ لکہ اتنا فضل ہے اور اس کی وجہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں ایک تو والد گرامی کی نگاہ خانطان کی نگاہ اور دوسرا آلہ حضرت کے نام سے کمیٹمنٹ ہے اس کو محبت اس کو محبت آلہ حضرت اس کو محبت اس کو محبت علم و حکمت علم و حکمت علم و حکمت میں نے کہا یہ کمیٹمنٹ ہے آج لڑا بات ہے کہ آلہ حضرت کا نام لے کر شورت ہوا کر لوگ گاہیاں بدل گئے راستے بدل گئے اور اللہ انزتے اسی کو ادا کرتا ہے جو مسلکِ آلہ حضرت پچھنے والا میں نے کہا جو بندہ جو بندہ یہ جو بندہ رہنا یہ دیکھنے بندہ کہ جو مسلکِ آلہ حضرت اور پیر میر علی شاہ کے دامن سے مبسدہ ہو جائے آہا 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 اسٹانوں کے خلاف نہیں سچے سید میں نے کہا جس جس نے کام کیا ہونا جس نے بھی کام کیا ہے چاہے وہ عالم دین ہے مفتی ہے چاہے وہ ایک اس مقام پر ریکھا ہے آفتانہ بھی ریکھا ہے کام کرنے والا ہو دونوں ہاتھوں سے ضرور پیش کرتے ہیں بات اسی طرف نکل گئی قرآن میں ہے نا پندرمہ سے بارہ غال بڑھا آیت دو پر ایک سو پانچ و بلحق کے انزل نہ ہو و بلحق کے نظر حضرت محمد بن سماک آپ بیمار ہوئے نہ بیمار ہوئے تو آپ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا جو خلا عیسائی ایک طبیب ہے اس کے پاس دو جاؤ اس سے میرے لیے دوائی دے کیا تو جب غلام گیا نا راستے میں ایک نوراوی چہرے والا میں گیا اس نے کہا بھئی کہا جاتی ہے کھر لگا ان کے بیمارے اور ان کے لیے فلا عیسائی طبیب سے دوائی دینے جا رہا آپ نے فرمایا اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں قرآن میں ہے و بلحق کے انزل نہ ہو و بلحق کے انزل یہ آیت پڑھ کر حضرت پہ پھوک مار دو اللہ اس کی برکت سے شفاہ عطا فرما دے گا راستے سے واپس ہو گئے واپس لوٹائے اور یہ ہی کام کیا کہ پھوک ماری ہے اللہ نے حضرت کو شفاہ عطا فرما دے گا لوگوں نے تو کہا ہے کہ اگر پہاڑوں پر بھی یہ پڑھ کر پھوک مارا جائے نا قرآن پاک کو وہ بھی جگہ سے سرک جاتی ہے اب ہماری پھوکوں بھی اثر نہیں میں جو باک کرنا چاہتا ہوں آپ کہیں گے ہم تو پڑھتے رہے یہ قرآن پھوکے مارنے کے لیے بھی زبان خرید کی چاہیے ہیں زبان بھی باب خرید کی اور ہی چاہیے ہیں تیری میری زبان جن راہ کاؤن فاول کہتے رہے اور شریعت کی کھڑیاں اڑاتے رہے اور پھوکے مارے کہیں پھوک کام نہیں کرتی میں نے کہا پھوک کام کرتی ہے جب ماں خرید کی ماں جاتی ہو اور بچہ حضرت بابا خرید کیا سا ہو جائے آپ کے نا حضرت بابا خرید گنجے شکر علی راما آپ جب چھوٹے تھے اور چھوٹے ہوتے ہی انہاں نے یہ مقام عطا فرما چھوٹے تھے تو حضرت بابا خرید کی والدہ کے پاس محلے کی عورتیں چلی گئیں کہنے لگی اے خرید کی ماں تو بھی اس محلے میں رہتی ہے ہم بھی اسی محلے میں رہتی ہیں جو تو بچے کو کھلاتی ہے ہم بھی وہی کھلاتی ہے پر اللہ نے کہا ہے بچے کو یہ مقام کی ردبہ کا کیا بتا تو کیا کرتی ہے خرید کی ماں نے کہا سنو کھلاتی تو یہی ہوں پر جب تک میں بیبودی ہوں میں اپنے بچے کو کھانا نہیں کھاتی جب میں بودھ پیراتی ہوں بسم اللہ پھر کے پیراتی ہوں اس میں خرید کا کوئی کمال نہیں اس میں اس کی ماں کا بھی کمال ہے اس کا صرف کمال نہیں ہے اس کی ماں کا بھی کمال ہے لوگویں سنوئے سنوئے آج جو ماں اپنی گودوں میں بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے حضور کی ذات پر برودہ سلام پڑھ کر لاریئر رہتی ہے جن کی ماں بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے رب کا قرآن پھر کی ہے ان کے بچے سے پیتا ہوتے ہیں جس کو ڈانس ہر نہیں بنتے ان کے کانوں میں بانیاں نظر نہیں آتی ان کی پیٹر پھٹی ہوئی نظر نہیں آتی تو ماں باپ کے اطافرمان نہیں نظر آتے اور جن کے بچے اور جن کی ماں بزاروں میں ناشتی پھرے بچے ایسے پیدا نہیں ہوتے پھر بچے ماں باپ کے نظرمان پیدا ہوتے پھر جہداد کے لیے ماں باپ کو قتل و غارت کرتے ماں کو بھی مارتی ہے باپ کو بھی مارتی ہے میں نے کہا اس کا سب سے بڑی ذبہ داری آپ لوگ ہوتی ہے کہ آپ نے بچوں کو دیگر تعلیم تو دروائی ہے لیکن بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دروائی ہے بچوں کے دلوں میں عشقِ رسالتِ ماں کے چہراغ روشن نہیں کی ہے آج یہ خوشنصیب ماں باپ نہیں جن کے یہ بچے بیٹھے ہیں وہ خوشنصیب نہیں ہے کیا کہ آج اپنی میٹ چھوڑ کر یہ چار سال کا پانچ سال کا بچہ ہے میں نے کہا آج یہ رسول کریم بھی گمت خضرہ سے دیکھ رہے ہوگئے ہیں حضور بھی دیکھ رہے ہوگئے ہیں اور امید کی بات کری کرتا ہے یقین کی بات کرتا ہوں یقین کی بات کرتا ہوں وہ اوروں کا نبی ہے جسے کوئی خبر نہیں وہ تیرہ نبی ہے جسے خبر نہیں جو دیمار کے پیچھا نہیں سنتا جو مر کے مقی میں مل گیا ہم نے زندہ جبین محمد کے قرمہ پڑا ہے ہم نے زندہ نبی کے قرمہ پڑا ہے وہ ہمارے دل کے ہر ہر کوشش ہے دل کی ہر ہر بات سے آگاہ ہے اور ہمارا قائد یہ شیر پڑا کرتا تھا وہ جانے خبر ہیں اور آل خبر ہے ان سے مابستہ ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا شفیعوں حاکموں مختان مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے کل نہ مانے گے اگر قیامت میں مان گیا در اے خط منا بور جب دو کر آج لوگ در اے خط منا بور جب دو کر منا بور جب دو کر سنگ پور حضور حضور دیکھ رہے آقا حضور دیکھ رہے اپنے امتیوں کو دیکھ رہے امتیوں کے ہر عمل سے واقع ہے اللہ کے نبی میں نے کہا جو نبی رحمت جو پتھروں کا بھی جاننے والا ہو جو درختوں کا بھی جاننے والا ہو جو جانداروں جو جانوروں کی زمان بھی جاننے والا ہو وہ تیرے دل کے حال سے کیسے بے خبر ہو سکتا کیسے بے خبر ہو سکتا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُنَكَ مِنَنُونَا مَعْبُوب تیری حال آنے والی کھڑی پہلے سے بہتر ہے یہ قرآن میں آئے یا نہیں وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُنَكَ مِنَنُونَا ہر آنے والی کھڑی یعنی قیامت جو جو آتی رہے گی اللہ فرماتے ہیں مَعْبُوب تیری پہلے سے بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے اور جانتے ہیں حضورﷺ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیا مدد ہے ابھی دنیا میں نہیں آئے آگا فرماتے ہیں ہم میرے غلاموں اور میرا کلمہ پڑھنے والوں سنو اینی لار فو حاج رب میں بکہ تھا کانا یسلیم علیہ گابلا آن اوپا سا اے اس پتھر کو بھی جانتا ابھی میں دنیا میں نہیں آیا دنیا میں نہیں آیا جو پتھر مجھ محمد پر درود و سلام پڑھتا تھا میں آج بھی اسے جاتا اور بہجاتا ہوں یہ دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے تو جو نبی دنیا میں نہیں آیا ایک پتھر بھی اگر حضورﷺ سے پیار کرتا ہے مدینے والا اسے جانتا ہے تو دنیا میں آ کر نبوت کی شانے لے کر رسالت کی شانے لے کر اس دنیا میں آیا قرآن فَإِنَّهُ لَدْزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكْ جس کے سینہ ایک تصویر الہم سے لے کر والناس تک سارا قرآن اترا یعنی کہ آپ وہ نبی تیرے دوندو سلام کو نہیں سنتا وہ تیرے دوندو سلام کو نہیں سنتا من اللہ خیرہ تو خیر اللہ پر انہیں دونا قیامت تک آنے والی ہر گھڑی محمود پہلی گھڑی سے بہتر ہے آج قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والوں اور ہم سے دے کر ونناس کا قرآن پڑھنے والوں رمضان المبالک کی ساری قرآوی پڑھنے والوں رمضان میں ساری نمازیں پڑھنے والوں اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والوں رمضان میں زکاة و صدقات دے والوں اور ختم نبوت پر چپ رہے اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری عبادت ہے تمہاری بندگی اگر تم یہ کہو جناب ہم تو آج ہی ہیں ہم تو نماز ہی ہیں ہم تو پریزگار ہیں ہم تو ہمارے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے ہم نے ماہ مبارکہ میں ایک لاکھ مرتبہ درودِ پاک پڑھا ہم نے رمضان میں پانچ قرآن ختم کیے ہیں ہم نے رمضان و مارک میں صدقات و خیرات کیے ہیں یہ سارے کام کر لینے کے بعد لیکن حضور کی ختم نموط اور نموط سے رسالت کی دفعہ بیٹھ جاؤ کہ یہ ہمارا کام نہیں خدا کی قسم و لانت ہے عزیز زندگی پار یہ کونسی مانت ہے یہ کونسی مانت ہے یہ کونسی مانت ہے کہ حضور کی عزت پہ حرف آ جائے اور تیرے آج میں تصویر ہے حضور کی ختم نموط پر عملہ ہو جائے اور تُو ختم نموط کا رہ نموطن کر اپنے رسالوں میں جلا جائے میں نے کہا یہ نہیں جو ختم نموط کا کام کرتے ہیں پھر دنیا انہیں خاتم حسین رجلی کے نام سے جاتی ہے پھر اپنے لیے قرائے کے ٹٹو نہیں رکھنے پڑتے ہیں پھر اپنی تشیر کے لیے اپنے لیے لوگ قرائے پہ نہیں رکھنے پڑتے ہیں مرے کا دو نمبر موسید دو نمبر ملا دو نمبر موسید نائی رسل کے پڑتے ہیں پھر چارز ہاں کا پڑتا کیا پہا ہے بیٹھا کو میل جیل رہ تھا اللہ نے کلال کا خود بران پڑا دیا ہے پھر چارز ہاں کام کام کرنے پڑی اللہ آج دیکھتے ہیں ہمیں آپ خوش رہی ہیں آجی صاحب نہیں ہر پتہ نہیں آج ساتھ بات ملکات ہو رہی ہے یا کیا میں تو کہہ رہا تھے آجی صاحب تشریف لہتے ہوئے میں بڑے دن اور بعد ملکات ہو رہا تھے یہ آدھے ہوئے میرے ملکات ہو رہا تھے یہ نہ نہیں محبت ہے یہ نہ پیار ہے یہ آج نہ نہیں چالی مجھا سانا یہ پیار ہے یہ محبت ہے یہ عقیدت ہے اور بے لوس یہ بے لوس محبت پیار عقیدت ہے آپ سنیں میری بات میں جو آپ کو خوش خبری دینا چاہتا ہوں آج آپ خوش نہیں ہے کیا اس پہلے والے بزرگ ذات آپ دیکھیں جو صاحب اولاد ہیں آج ہی آپ کے بچے بیٹھے بار سے تو نہیں آئے آپ کے بچے بیٹھے مجھے بتائیں جتنی دیر یہ آپ بیٹھے یہ کسی دنیا دار کا نارا نگا رہے ہیں یہ رب کے دلدار کا نارا نگا رہے ہیں بتائیں مجھے یہ کسی دنیا دار کا نارا ہے جاننا کب مابوس کا نارا ہے یہ بچے یہ چار سارا نگا رہے ہیں اس کے دل میں جو محبت ہے تو اس کے اب بڑا ہوگا تو سمجھ آئے جیسے آج بیٹھا ہے آج بیٹھا ہے پر جب یہ بیٹھے گا یہ محفلت دیکھے گا اس کو شرم ہیا ہوگی اس کو نبی کی محبت کا پتہ چلے گا نبی سے عشد نبی سے عقیدت پتہ چلے گا اس کو پتہ لگے گا ختم نبی کیا ہے نبی سے رشانت کیا ہے تو پتہ چلتی یہ باتیں اور قربان جائیں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان ماں کو جن کے یہ بچے ان باپوں کو جن کے یہ بچے آج شاید ہم یہ سمجھیں یہ ہم سمجھیں کہ بولی صاحب آئے تھے خوش کر کے جنے گئے میں نے کہا آنکھیں بند ہونے کی دیر ہیں مرنا ہر کسی دیکھ دیکھو نا فلسطین والے شہید ہو رہے یا نہیں ہو رہے کوئی بیماری شہید ہے بھائی کے لیٹ کی مر رہا ہے شہید ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں آن میں آن ایک بم آتا ہے شہید ہو رہا ہے موت کا بہت پتہ ہے شیصل عادل ہے وقت مقرر ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ایک دمہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا پر بابا جی کہتے تھے بندہ مرے تھے ججنل مرے بھائی 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 کتنے دن کتنے دن اٹھانیس گھنٹے جس کا جست خاکی مسجد رحمت اللہ عالمین میں پڑا ہو اٹھانیس گھنٹے کوئی فریزر کا انتظام نہیں اور ایک خلق خدا جس کے چہرے کی زیانت کے لیے جوک در جوک آ رہی ہو اٹھانیس گھنٹے جھو جو وقت گزرتا ہے چہرے پہ نور پڑھے بیتا ہے چہرے پہ نور پڑھتا جاتا ہے اور کونہ بڑے اس لیے تو اللہ حضرت نے کہا تھا نور آنچوں میں تو چہروں سے اجالے ہوگے م分ی mélت کے لیے مستقا lighthouse آپ کے ع elk Reading نور پڑھے نور پڑھتا ہے خیر میں نور پڑھتا ہے زی مور나�recht زی مورvilہ زی مورد زی مورد زی مورد زی مورد زی مورع زی مورد زی مورد زی مورях زی مورد زی مورد زین مورد زی مورد اس شخص نے کام کیا اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ذات مستقا کے لیے کیا ہے حضور کی ذات کے لیے کیا ہے جو بھی کام کیا ہے اور کہتے ہیں ہزار سال کے بعد بھی کوئی بندہ میری قبر پر آ کر لبھائی کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا میں قبر سے جواب دوں گا اور کیوں وجہ اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا مرزے کارے سے کوئی لے کے تاکدام لے جب بنادرے کا اعلان کیا تو کیا ہوا کیا ہوا آپ نے کہا تو اگر اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو نبی کہتا ہے یہ کلم کاغذ بڑا ہے تو بھی اسے اشارہ کر خود با خود لکھیں اور میں نبی نہیں نبومت کا اعلان نہیں کرتا دابا نہیں کرتا میں قومت کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلاموں اور میں چودہ شدیابہ کے غلاموں کا میں اس کلم کو اشارہ کرتا ہوں یہ خود لکھے گی یہ خود ہی لکھے گی یہ خود ہی لکھے گی اور کبھی اس بات سے بھی آ گیا آپ نے فرمایا اگر اتنی بات ہے اگر تیرے اندر امت ہے اگر تیرے اندر امت ہے اگر تیرے اندر امت سے سامنے گزر کے بات آ دے آپ نے کہا بعد میں حضرت تیر صاحب سے پوچھا اندر اتنی بات دعویہ کر دیا کہ کلم خود لکھنے پڑ جائے آپ نے کہا جب میں اشارہ کروں گا کلم لکھنے لکھنے لگے گی اتنا بڑا دعویہ آپ نے فرمایا میں نے خود سے تو نہیں کہا گمبد خضرہ سے بدینے والے نے حکم دیا ہے میرے لی اشارہ کرنا تیرا کام ہے کلم چلانا ہمارا کام ہے ختمِ نبوت کا کام کرتا ہے گوڑ لے کرتا جدان نے کہا اس کی پشت پہ پحمد اربی کا ہاتھ ہوتا ہے ایسے کام نہیں کیا ایسے کام نہیں کیا پشت پہ پحمد اربی کا ہاتھ ہے ایسے ہی دنام مشکسِ مقرب شمال سے جنوب سارا کفر جس کے نام خڑڑتا ہے اسے خادم و شہد برد میں کہتے ہیں میں نے کہا آج کل کے مقرب کے بنام یعنی دو نسارہ کے گر آج دیکھتے دی فلسطین کا کیا حال ہے یا رو دل خون کی آنسو روتا ہے وہ ایک ایک دن ایک ایک ماں ایک ایک سال کے معصوم بچے ہیں ان کے لوٹھڑے اڑتے ہوئے نظراتے ہیں وہ غاز کھاتے ہوئے نظراتے ہیں اے امتِ مسلمان تم سے پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی جسے لیٹر کو ووٹ دیا ہے ان سے پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا تمہاری ماں پھینے تمہارے بیٹے تمہارے باپ تمہاری پھینے تمہاری پھینے تمہاری پھینیاں کٹتی رہی ہیں اور تم یہاں پہ یرشی کرتے رہے ہیں اور آج کا ایک جملہ بڑھوں میں شروع ہوا وہ جملہ کیا ہے وہ جملہ ہے کہ ہم جگتر سالوں سے یہ سنتے ہیں کہ فلسطین غلام ہے فلسطین غلامی کی زندہ بھی فلسطینیت کر رہے ہیں اور باقی چھپن اسلامی ممالک آزاد ہے لیکن آج پتا چلا چھپن اسلامی ممالکوں نے غلام ہے ایک خلسطینی ہی آزاد ہے بیشت 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 ایک خلسطینی ہی آزاد ہے اگر آدمی ہم نے آپ کو شرک کر دیتے آدمی آلے مدر کی آگے چھپنے جاتے آدمی آلے سہول کی طرح مدر بنا لیتے شرک بنانے لیتے آدمی آلے سہول کی طرح مدر بنا لیتے آدمی آدمی آلے شرک بنانے لیتے شرک بنانے لیتے مدر بنا لے شرک بنانے لیکن ایک وقت آئے گا اسلام غانب ہوگے لے شرک بنانے لیتے کاسم جیسے لوگ مسلمانوں میں پیدا ہوئے قیامت تک پیدا ہوتے رہے ہیں لوگ یہ سمجھ دیتے ہیں شاید مسلمانوں کے اندر سے یہ جو خون جوش ماتا ہے اب جو مطاب کرنے لگا ہو اس طرف آپ کو ڈالا چاہتا ہو وہ جانتی ہے وہ تو آپ کو پروٹیکٹ کرے گی آپ نمازیں جب نہیں پڑے وہ چرچ پیس کر آپ کو مسجدیں بنا کر دے گی آپ کے حضروں کا احضران کرے گی آپ کی ایمانات میں کوئی دخل اندافی نہیں کرے گی لیکن جب آپ کرے گے ہم نموسی رسالت اور ختم نبوت پر کوئی انگری کوئی زبان نہیں کھل لے دے گے پھر آپ پر پپندی نگائیں گے پھر آپ کے اندر سے آپ کے اندر سے لوگ خریدے گی آپ کے اندر سے کوئی پیر خرید لے گا آپ کے اندر سے کوئی مولوی خرید لے گا آپ کے اندر سے کوئی مفتی خرید لے گا آپ کے اندر سے کوئی چھو منتر خرید لے گا اسلام امن کا درست دیتا ہے اسلام بھائی چارے محبت کا درست دیتا ہے ہم کہتے ہیں بے شک اسلام امن کا درست دیتا ہے اسلام بھائی چارے کا درست دیتا ہے پر نبوش رشادت اور ختم نبوت کی طرف اٹھنے والی اگری اٹھنے والی سکھنے والی زبان اور اٹھنے والی خردت کو اس نام قاتلے کو حکم دیتا ہے اور شہر پرداش ہوا سکتی ہے ختم نبوت پر ڈاکہ ذری پرداش نہیں ہو سکتی اس مات کو سمجھے آپ آج جو لوگ آپ سے یہ بات کریں آج اپنی اولاد کو بتائیں بیٹا سن لو ایک بات اپنے دل کی تختل پر نکھلو تمہاری آنکھوں کے سامنے اگر ہماری کردن اڑا دی جائے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہمارے شینے گولیوں سے چھن بھی کر دیا جائے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہماری کردنوں پر تنوارے اور خنجر رکھ دیا جائے اور تم سے پوچھا جائے بتاؤ قیامت تک کے لیے کون نبی ہے تم نے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے ایک محمد ہی قیامت پہ نہیں آفی نبی اور رسول کر کے آئے ہیں ہمارے ہمیں ربود زیدہ بات زیدہ بات زیدہ بات زیدہ بات اس لیے ساری باتیں اپنی لے گا آج میں جو کچھ آپ کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں نماز روزہ اسی کا قبول ہے اور کبلا بابا جی فرمایا کرتے تھے گناہگار کی معافی ہو جاتی ہے دبی کے غدار کی معافی نہیں ہوگی نماز روزہ مرتی ہو جائے وہ رمان ہے رحیم یہ تا کراتی ہے ایک ہزار لیلت القدر ایک ہزار مہینے کے برابر اللہ نے ایک رات پتا کی کس کے صدقے کس کے صدقے حضور کے صدقے روزہ تمہیں ملے حضور کے صدقے اور یارو ان کو چھوڑو یہ کائنات کا زرہ زرہ یہ شجر و حجر یہ نیل اصمان یہ سمندر یہ کائنات کا زرہ زرہ یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا حضور کو چھوڑ کر حضور کو چھوڑ کر اس دربار میں جانا چاہتے ہیں رب فرماتا ہے نہ سوڑے آ تیرے بغیر میں تیرے بغیر میں جو بھی آئے گا تیری بارگاہ سے ہو کر آئے گا تیری بارگاہ سے ہو کر آئے گا قرآن کا اپنا مقام یہ جتنی کوششیں کر لیں رب نے فرمایا خود بات آتی ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے میں پچھلے دنوں ایک بندے کی سن رہا تھا بات اس نے کہا جی قرآن رب نے خود فیصلات کیا ہے حکم دیا ہے کہ ہم اس کی افادت کرنے والے ہیں تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے ہم آپ بیٹھ جائیں ہمارے سامنے قرآن کی توہیر ہوتی رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن کی افاظت تو کرے گا تو ہم چھپوکر بیٹھیں رب نے روزی کا بھی وعدہ کیا ہے تو روزی کے لیے تو ہاتھ پوں مارتا ہے سانا گھر بیٹھ جا سانا یہ اس طرح کے لوگ آج کا آپ کو باتا ہے بڑے فلسفر بیٹھ گئے ہیں بڑے فلسفر بیٹھ گئے ہیں میں نے کہا ان فلسفروں سے ذرا بچ کے رہا اصل آپ کا جو عقیدہ وہ آپ کو بتائے گا وہ آپ کی مسجد کے امام صاحب آپ کی مسجد کے خطیب بتائے گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کے صرف دو فرد نہیں پڑھنے آ کر امام صاحب کی تقریح سننی یہ تو ایک سوچا سمجھا منصوبا ہے آج دیکھوئے کرکٹ میں یہ آئی پی آل ہوا کروڑوں روپے دیئے کروڑوں روپے ٹیپ کو جیتنے کے لیے اور جس بچے نے پوری دنیا میں قرآن پڑھنے میں اول انام حاصل کیا میں نے کہا اس کے ساتھ تم نے کیا کیا لیکن لبرل اور سیکولر سر پتخ پتخ کے مر جائیں گے تمہارے یہ منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کتنی مرضی کوشش کامیاب تمہارے یہ منصوبے کامیاب نہیں ہو سکتے آج تم یہ سمجھتے ہو ہم ٹیمیوں پہ قبضے کر کے ہم پاری میں تھاؤس میں اپنی سوچ اور اپنی سینوں کے مطابق لوگ بٹھا کر لوگوں کے دنوں سے اسلام کی محفت حضور کی محفت حضور کا اس کے دور نہ دیں گے یہ تمہاری خان خیالی ہے یہ تمہاری خان خیالی ہے ہر دور میں ہر دور میں تو اپنے دین کی حفاظت ابابینوں سے بھی کروالیتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے کروالیتا ہے ابابینوں سے بھی ابابینوں سے اپنے دین کی حفاظت کروالیتا ہے اور وہ اپنے دین کی حفاظت کروالیتا ہے بڑی بڑی تانگوں والے موجود تھا ایک بھیلی چیر والے بندے سے بھی کروانے تھا اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھولی اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھولی تمہاری سوچ تمہارا انداز تمہاری شکر آج لینک قدر کی رات میں یہ کیتا لے کر چلو یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ کے نام پہ قربان ہے ہمارا سب کچھ آپ کے نام پہ قربان ہے حضور ہم جو کچھ بھی ہیں سرگار آپ کی وجہ سے تیرے ٹکڑوں پہ پڑیں تیرے ٹکڑوں پہ پڑیں غیر کی ٹھوکر پہ حضار حضور آپ کا در چھوڑ کے ہم کہا جا سکتے ہیں وہ مساخری بات اور میرا دل رنجیدہ بھی بڑا ہوا پر میں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں وہ دیکھا نہیں لانمار والا وہ شیطان جو ماں پر ہوتا ہے ارم کی سرزمین میں وہ شیطان لانمار والا دیکھا ہے نا مجھے ایک دوست میں ویڈیو بہتی میں نے دیکھا وہ کہنا تھا یہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو ناپاک کر دیتا ہے وہ دیکھا ہے وہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو ناپاک کر دیتا ہے بندگی کسی کرتے اللہ رب العزت کی کرتے ان کے قول ان کے فترے کے مطابق نماز میں اگر نبی کا خیال آجائے نماز جھوڑ جاتی ہے میں نے کہا ظالموں تمہیں نمازوں کو دیکھیں یا حضور کے غلابوں کی نمازوں کو دیکھیں تمہیں دیکھیں ظالموں یا اس دور کو دیکھیں جب افضل البشر بادت انبیاء بتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابو مقرین شدیق ربی اللہ تعالیٰ اب سنی ہے نا سنی اس لیے ہمارے جزیق انبیاء کے پاس سب سے افضل ذات شدیق ایک پر کی ذات ہے اور یہ بیٹھا ہوا آپ کے سب نے یہ بیٹھا ہوا آپ کے سب نے کون ہے یہ علی بانہ بیٹھا ہے علی کا خون بیٹھا ہے بیٹھا کون ہے یہ ہم ہے کون ہم کون ہیں علی بانے کون ہیں کچھ لوگ چکر دیتے ہیں علی کا نام لے کر آپ کو چکمہ دیتے ہیں چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ علی بانے نہیں ہوتے ہیں میں نے کہا علی بانے یہ بیٹھے علی بانہ یہ بیٹھا ہے اور اب اس علی کی بات کر رہے ہیں جو ہاتھ پاکنے شدیق اکبر کے پیچھے نمانے پرا کرتا ہے جس نے اپنا امام علی نے اب مکر کو بانا جس نے اپنا امام مولا عمر کو بانا جس نے اپنا امام اب اس علی کی بات کرتے ہیں اور علی بانے ہیں لیکن شعبہ کی تورین کر کے نہیں ہے شعبہ کی تورین کر کے نہیں ہے شعبہ کا اطلاع کر کے شعبہ کی خوراہی کا پٹا اپنے گھنے میں دا کر ہم شعبہ کی بات کرتے ہیں ہم آلِ بیعت دا کی بات کرتے ہیں اور کامیاب بھی کوئی بندہ ہوتا ہے جو آلِ بیعت کا بھی غلام ہوتا ہے حضور کے شعبہ کا بھی غلام ہوتا ہے تو اس لیے کوئی بھی تورین کبھی حضور حضور اکدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کے غلاموں اللہ کے معبوب کے امتیوں یہ وفا کا جو حضور سے اپنے معبوب سے کیوں اس لیے آخرت میں کامیابی مقدر اسی کے بنے گی جو حضور کی غلامی اختیار کرے گا جو حضور کی غلامی جائے گا اپنے بچوں کی تربیت اس سنداز سے کریں اس طریقے سے کریں کہ کل رسول اللہ کے سامنے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے حضور کے سامنے شرمندہ کی نختیار کرتے پڑے گا اور جب بابا جی کہا کرتے تھے آپ یہ فرمایا کرتے تھے جب حضور کی غلام قبر میں جائے گا اور آقا حضور نگاہ پڑے گی حضور کی اپنے غلام پر فرشتے سوال کرتے لگے گی حضور فرمایے گے فرشتو اسے آنے تو یہ اپنا بھی ہے یہ اپنا ہے کیا کہنا تھا کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر نبی کا نام یا رسول اللہ مکشد میں کہتے مکشد نہ میں نے کہا ایک دور وہ تھا کہ شعابہ اتنکر کے پیچھے نمالے پڑے تھے حضور نے اپنے حجرے سے دیکھنا چاہا کہ میں دیکھوں جو صحیح کہ میرے بغیر میرے غلام نماز کیسے پڑ رہے ہیں اور شدیق کے پیچھے نماز کیسے پڑ رہے ہیں حضور نے جب پردہ آتایا روایت میں آتا ہے کہ شاید کہ حضور کو سمان اللہ شعابہ کو اس پردہ ہٹنے کی آباد آئی یا نور مصطفیٰ کی روشنی خیالی وہ جو اپنے چیرے کعبے کی طرف کر کے نماز پڑ رہے تھے اپنے چیبے چیرے کعبے سے ہٹا کر کعبے کے کعبے کی طرف دیکھنے نہ پڑے اب میں پوچھتا ہو دل میں حضور کا خیال آیا ربی تو کسی نے کہا آزان 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 سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ایشیر سننے ذرا گورن اکبال کہتا ہے آزان آزان سے تیرے عشق ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائے دین سرا کا نوی سٹھی دی اور کسی کو دیکھ کے رہنا نماز سٹھی دی دی کسی کو دیکھ کے آنے میں نے کہا اگر نماز ٹھوٹری ہوتی آزان سوچا سری آقا نے کہا عطی موسحل تکو اور میرے گلالو اپنی نمازوں کو مکمل فرمالو اپنی نمازوں کو مکمل فرمالو موسحل میں نے کہا وہ نماز پڑھتے ہوئے حضور کو دیکھ رہے تھے ان کی نماز نہیں ٹھوٹی ان کی نماز نہیں ٹھوٹی اور تو نماز پڑھتے ہوئے اگر مدینے والے کا خیال کر لے تیری نماز کیسے کر سکتی ہے میں کہا ظالم مکرو شکر والے اب تیرا تیرا دیکھے تیری زمان دیکھے یعظام مصطفیٰ دیکھے اس لیے اپنی امان اس یپین کے ساتھ رہے ایس میں رہے کہ سب اچھ بلداز ہو سکتا ہے غزور راقی نماز اور خفن نبوت پر کوئی حلقی بات نہیں ہو شکری اللہ تعالی ہم سب کی سازی کو اپنی بارگاہ مبارکہ کے صدقے اللہ تعالی اسے ہم سب کے لیے بخش اور نجات کا ذریعہ بنا جس طرح آج جھوکر سبحان اللہ اور لبائی کا یا رسول اللہ کہہ رہے یہاں آج غرور کے سامنے بھی لبائی کا یا رسول اللہ کہہ کی توفیق اتاب آج راقی دعوانا علی